اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی جنگ سے اور جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں سابقا یو سی چیئرمین مہر افضل بھروانہ جو ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہیں تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا اس پر پولیس نے کیا کیا ساری دوی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز میں آپ سے گزارے شکر چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو ناظرین گزشتہ روز یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا فیصل آباد روڈ ریلوے پھاٹک جو کہ جنگ میں ہے تھانا صدر کی حدود میں تھانا صدر پولیس نے جو ہے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درش کر لیا تین ملزبان جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس فوری طور پر جو ہے وہ حرکت میں آئی اور پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تین ملزبان جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے باقی کے جو ملزبان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں یہ معاملہ کیوں پیش آیا آخری اس معاملے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویڈیو کو لے کر بحث چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ مانگنے گئے جہاں پر عوام نے تشریدو کا نشانہ بنایا اصل حقیقت جو ہے وہ آج کس ویلاغ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ زمین کا تنازہ ہے بھنوانہ فیملی اور رحمانہ فیملی میں مہر افضل بھنوانہ جو ہے ان کی پنچائت میں رحمانہ جو فیملی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تلقلامی ہوئی تھی جائدات کا تنازہ چل رہا ہے قبضے کا معاملہ ہے کہ زمین ہے جس پہ قبضہ ہے پراپرٹی جو ہے اس پہ قبضہ ہوا ہوئے پہلے بھی یہ کس جو ہیں ان کے چل رہے ہیں آپس میں جس پر یہ دو مڈ سیکلوں پر چھے افراد سوار تھے اور انہوں نے مہر افضل جو ہیں انہیں کار میں سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے کپڑے بھی پھڑے تظلیل کی انتہائی افسوسناک ہے مضمت کرتے ہیں ایسے واقعات جو ہیں مستقبل میں نہیں ہونے چاہیے اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی عدالت لگائے یا اپنی طور پر دیکھیں جب قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں اور خاص طور پر جس طرح سے مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ کس طرح سے ایک شخص کو نکال کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر تظلیل کی جاتی ہے پھر کپڑے پھڑے جاتے ہیں انتہائی افسوسناک ہے اس میں تو دیکھیں پولیس نے تین افراد گرفتار کر لی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ باقی کے جو تین ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جو باقی تین ملزمان ہیں انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ہوگی سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی کسی کو جنگل کی آتی طرح جو ہے وہ گزشتہ روز پھیل گئی مجھے اس وقت ڈیٹیلز تو پتہ چل گئی تھی کہ زمین کا رازی کا تنازہ ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے ہیں پولیس کا موقف نہیں آتا ہے اس وقت تک آپ کے ساتھ نیوزنا شیئر کروں بلکہ آپ کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بریکنگ نیوز کے چکر میں نہیں پڑھتا کہ فوری طور پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرلوں بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اصل حقائق جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے جائیں زمین کا مسئلہ ہے تنازہ جو ان کے درمیان چل رہے ہیں دونوں گروپس کے درمیان وہ ارازی کو لے کر رہے ہیں اور جس پر کیونکہ گزشتہ روز جو ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی پہلے جھنگ میں تو پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ملک میں پھیل گئی اور لوگوں نے اس پر تفسرے کرنے شروع کیے کہ آخر کیا یہ سابق ایم پی اے ہیں نہیں بھائی یہ سابق ایم پی اے نہیں ہیں سابقا یوسی چیئرمین ہے اور سیاسی اثر سوخ ہے ان کا اپنے علاقے میں اور سیاسی شخصیت ہیں اور لوگوں نے انہیں جو تشدد جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا زمین کے تنازے کی وجہ سے باقی یہ جو ووٹ مانگنے والی بات ہے یا اس طرح کے چیزیں وہ غلط ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ بھی چوہے وہ درش کر لیا گیا ہے تھانہ صدر کی حدود میں چونکہ واقعہ پیش آیا تو تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درش کیا ہے اور مزید جو ہے ملزمان سے تفتیش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ وہ اہم تفصیلات تھی جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا کہ مہر افضل ورمانہ جو ہیں وہ ہیں کون اور انہیں کیوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس پر پولیس نے ابھی تک جو ہے وہ کیا نوٹس لیا ہے پولیس نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہیں وہ اہم یہ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنے تھی یہ کیونکہ یہ انہیں سرعام تشدد کا نشانہ جو ہے بنایا گیا بہت افسوسناک یہ واقعہ ہے اور نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ تظلیل بھی کی گئی جس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں افسوسناک ہے یہ عمل اور اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی معاملہ ہے کوئی بھی ہے تو قانون کے پاس جائیں اور جو قانون کا فیصلہ ہو اسے اسیپٹ کرنا ہم سب خرچو ہے وہ فرض ہے اور یہ وہ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکوائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ